موسیقی قاری محمد طیف صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس بندے کے اتنے اتنے برے عامال ہیں نیک عمل کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ جو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے یہ دو چار قدم آگے بڑھے گا پھر رک جائے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا پھر دو چار قدم آگے بڑھے گا پھر گھڑا ہو جائے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس طرح یہ سفر تیہ ہو رہا ہوگا فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ بندہ عجیب ہے سیدھا جاتا بھی نہیں ہے ہر دو قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ہر دو قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو میرے پاس لے بندے کو واپس لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کی کیا دیکھ رہا ہے تو بندہ کہے گا دنیا میں علماء سے سنا تھا اے اللہ دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ اللہ کی رحمت گناہ بہت زیادہ ہیں میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر سے تو زیادہ نہیں ہے اللہ میں تیری رحمتوں کی امید پر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے کہ اب بھی تیرے دل میں میری رحمت کی امید موجود ہے اللہ رحمت کی امید موجود ہے اس لئے تمہیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے پھر تو جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں چلا جا تیرے دل میں رحمت کی امید موجود ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا گناہ بہت زیادہ ہوں گے نیک آمال بالکل تھوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جہنم میں چلا جا فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بندہ فرشتوں سے آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہوگا فرشتے حیران ہوں گے اللہ ہم جس بندے کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں لے جانا چاہتے ہیں تو زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے لے کے جانا پڑتا ہے یہ بندہ بھی عجیب ہے ہمارے صرف آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس بلالو جب بندے کو واپس بلائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تجھے بتائے تو کہاں جا رہا ہے اللہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں میرے بندے تجھے پتا ہے جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے اللہ مجھے معلوم ہے جہنم کا عذاب بہت شدید ہے پھر تو جہنم کی طرف بھاگا بھاگا کیوں جا رہا ہے وہ بندہ کہے گا اللہ جب تو نہیں مجھے حکم دیا کہ جہنم میں چلا جا میں نے سوچا کہ دنیا میں تو کئی مرتبہ آپ کا حکم ماننے میں میں نے دیر کی ہے کم از کم آج تو آپ کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے اس لئے بھاگا بھاگا جہنم کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گی میرے بندے کہ اب بھی تیرے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے جی ہاں اللہ حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے اس لئے تو میں بھاگا جا رہا ہوں وہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے پھر تو بھی جنت میں چلا جا رحمت حق بہانہ میں جو یاد اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہیں بہانے بہانے سے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے کہ اپنی رحمتوں کی مثال قائم کر دیتا ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بڑا گناہگار بدکار تھا وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ میرا بیٹا میں بہت گناہگار بندہ ہوں تمہاری لئے تو میں بڑا اچھا باپ ثابت ہو گیا تمہاری لئے تو میں نے بہت کچھ کیا لیکن میں نے اپنی آخرت تباہ کر رکھی ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا مجھے تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دیا جائے گا میرے بیٹو میں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں میری وسیعت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفع نہ کرو میرا جسم جلا دو اچھی طرح راک میں تبدیل ہو جائے پھر آدھی راک سمندر میں بکھیر دو تاکہ سمندر کی لہروں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے اور آدھی راک تیز ہوا کے سامنے سہراؤں میں اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سہراؤں کے ذرے ذرے کے ساتھ یہ خلط ملت ہو جائے چنانچہ باپ کا انتقال ہو گیا بیٹو نے اپنے باپ کی وسیعت پہ حمل کیا اس کو جلایا آدھی راک سمندر میں بکھیر دی آدھی راک ہواوں کے سامنے اڑا دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کر سکے حالانکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے سمندر کو حکم دیا کہ راک اکٹی کر لو سمندر نے راک کو اکٹا کر لیا پھر ہوا کو حکم دیا وہ راک دوبارہ اکٹی کر لو چنانچہ ہوا نے بھی ساری راک اکٹی کر لی اللہ نے حکم دیا کن پیدا ہو جا وہی بندہ کڑا ہو گیا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے ایسی وسیعت کیوں کی تھی اولاد کو اس بندے نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے یہ وسیعت کی تھی مجھے اپنے اعمال سے اور آپ کے قہر ابر غزب سے بہت ڈر لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہ وسیعت کی تھی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا میرے بندے تیرے دل میں میرا خوف موجود تھا ایل اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ہی تو میں نے یہ وسیعت کی تھی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا میرے بندے پھر تو جنت میں چلا جا اللہ تعالی کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی کی وسیع رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں میرے بھائیو ہم نے اپنے اللہ کو بہت نراز کیا ہم نے نہ دن کو گناہ چھوڑے نہ رات کو گناہ چھوڑے نہ صبح گناہ سے باز آئے نہ شام کو گناہ سے باز آئے ہم نے جتنا ہم کر سکے ہم نے گناہ کیے ہیں اب ہم نے آخر کار اپنے پیارے اللہ کے پاس جانا ہے اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں اللہ نے ہم سے زندگی کے پل پل کا حساب لینا ہے ہم حساب کے سامنے کھڑے ہوں حساب کیلئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اس سے پہلے پہلے اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیں سچی توبہ کر لیں ایک مرتبہ ہم توبہ کر لیں پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب عیندہ کیلئے گناہوں سے تو ہی مجھے بچا لجیے سچی بات یہ ہے کہ فتموں کے زمانے میں گناہوں کے دور دورے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن جس کو اللہ بچاتا ہے تو اللہ کے لئے بچانا کوئی دشوار نہیں ہے ہم حمد نہ ہاریں ہم شیطان کے سامنے مایوس نہ ہوں بلکہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں بچا سکتا ہے ہم نہیں بچ سکتے آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قدر فاصلے پہ اپنے سے دور کھڑا کر دیتا ہے پھر بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آجا آجا اب باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ چل کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتا اس میں گرنا ہے لیکن باپ انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کس وقت قدم بڑھاتا ہے جو ہی بچہ قدم بڑھاتا ہے گرنے لگتا ہے باپ اٹھ جاتا ہے بچے کو گرنے نہیں دیتا اس کو سنبھال لیتا ہے سینے سے لگاتا ہے جس طرح باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے تک پہنچ نہیں سکتا صرف قدم بڑھانے کے انتظار میں ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ میرے بندے انس ماحول میں اور شیطان اور نفس کی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے لیکن کم از کم قدم تو بڑھائیں نا بندہ قدم بڑھاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو گرنے نہیں دیتی اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ عظم بالجزم کر لیں کہ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ہماری توبہ ہے آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ ہے ہم اس انداز سے عظم کریں گے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين